کیا یہ ریلیف ملی ہے ایج عمران خان صاحب کو سامنے یا اب اس کی وجہ سے اور سختیوں میں تیزی آئے گی خندرات بتا رہے ہیں عمالت تعلی شان تھی بعد ہی ان نظر میں ایسا لگ رہا تھا کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہوئی دو دن پہلے انہوں نے سملیوں تعلیل کی تو اب وہ جو ماضی میں اگر کہیں انتقامی کاروئیاں ہوتی تھیں وہ رک جائیں گی اور نگران حکومت الیکشن کروانے پر فوکس کرے گی پہلے دن ہی مہتر وزیر ایدم صاحب کہتے ہیں ڈالر بڑھ گیا تو میں کیا کروں آئی ایم ایف سے ڈیل ہوئی ہے پٹرول بڑھ گیا تو میں کیا کروں آئی ایم ایف سے ڈیل ہوئی ہے تو عمران ہاں کا اس کیس میں خاصہ بادی النظر میں کمزور اور جلد بازی میں کیا گیا تھا اس کیس میں اتنی کمزوریاں تھی اور جس طرح طریقہ انصاف کے چیرمن کے دفاع نہیں دیا گیا ان کی عدم مجودگی میں فرد جرم آئیت کی گئی اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ اس کیس میں زمانت ہونا معمول ہے لیکن تاجب ہے کہ جو خواہش تھی محترمہ ایک مسلم نگ نون کی لیڈر کی کہ پہلے تحریک انصاف کے چیرمن کو گرفتار کرو انہیں ناہل کرو انہیں اندر کرو اور لیور پلینگ فیڈل دو تو مجھے لگ رہا ہے بات اسی طرف چل رہی ہے تحریک انصاف کے چیرمن پر کمو بیشتر ایک سو اسی مقدمات ہیں آپ کو حیرت علی بتاؤں آج جو سمجھ جاری کی ہے جس میں گرفتاری ڈالی ہے اس پہ چار دن پہلے کا واقعہ ہے ان کو اللہ کے بندوں کو یہ بھی نہیں پتا بھائی جمعہ کو بیل کی منڈے کو پہ کیس پڑ گیا تھا ایف آئیے کی پھرتیاں بڑی تیز ہیں دیکھیں تو لہذا میرا نہیں خیال کہ مجھے طریقہ انصاف کے چیرمن باہی راتے ہوئے نظر آتے ہیں مجھے صرف ایک فکر ہے اگر آپ اجازت دے دیں تو فواز صاحب تو اسلام آباد میں سیف ہے اللہ تعالیٰ سیف رکھے مذر صاحب ادھر بھی کراچی کی سڑکوں پر شیر آگیا ہے دیکھیں میاں صاحب کو ایک تو بات یہ ہے کہ میاں صاحب کو روکا کس نے ہاں ساڑھے چار سال سے وہ خود نہیں آ رہے جو آپ نے سائفر کی پہلے میرے بھائی بڑے فاہد صاحب سے کی تھی آپ کو کس نے کہہ دیا سائفر گم ہوا ہے سائفر پہ میں نے آپ کے تین چار دوستوں سے میٹنگ کی ہے جو وزیر سیکرٹی خارج آ رہے ہیں وہ کہتا ہے سائفر تو ایز ایٹ ویسے کب ایسا وہاں پڑا ہے اس کے ساتھ ایک نیا ایکیومنٹ لگایا جاتا ہے جس کو وہاں ڈی کوڈ کیا جاتا ہے اور اس کی کاپی کاسر سوری نے آفیشل چیف جسٹس کو بھی بھیجی ان کے پاس بھی رہی اور چار لوگوں کے پاس گئی اریجنال سائفر تو آج بھی وزارت ہے خارجہ کے پاس ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے آئے ہم تو مڑی نہیں سکتے ہم تو اگر چائنیز میں لکھا ہے میں آپ اردو یا انگریزی تو دیکھ لیں گے وہ کیسے پڑھیں گے وہ صرف طریقہ انصاف کو پجرے میں بند رکھنے کا ہے کیونکہ نون لیگ کے لیے موجہ ہی موجہ ہیں اور پیپلز پارٹی کے لیے تھوڑا سا اگر انہوں نے گڑھ بڑھ کی تو ایک سے زیادہ دو ان کے وفاقی وزیر اور تین صبائی وزراء جن کے بارے میں مکمل تقیقات ہو گئی ہے لیکن ڈسین میکرو میں جو ان کے بیل ویشہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ابھی فی الحال انہیں نہ چھیڑے یہ میری انفرمیشن ہے کیا ہوگا اس ملک میں پتا تو نہیں چلتا ابھی جیسے مدر صاحب کہہ رہے سے تیرہ سے چودہ رینجر نے پکڑا اتنا کچھ پکڑا لیکن زلڈ صفر شاید اس میں سپریم کٹ آپ کے خیال میں اچانک کوئی بڑا فیصلہ دے سکتی ہے پٹی صاحب مالک صاحب اتفاق سے ہم چاروں ہی جنرلسٹ ہیں اور کسی کا بھی سیاسی جماعت سے کوئی واسطہ نہیں ایک تو مجھے بتائیں پاکستان میں آئین ہے اس کا آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کیا ہم میڈیا پہ اپنی مردی کی چیزیں دکھاتے ہیں کیا ہمیں اللہ کہتا ہے سچ بولو اس کا نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچ بولو ہمارے والدان کہتے ہیں سچ بولو ساتزا کہتے ہیں سچ بولو تو ہمیں تو گن پوائنٹ پہ جھوٹ بلوائی آ جاتا ہے بھائی اگر پنجاب اور کی پی پہ نہیں ہوئے الیکشن وہ صحیح تھے فیصلہ سیاسی غلط تھا آئین تو آپ نے ختم کر دیا سپریم کورٹ کا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا سولہ ستمبر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا صرف اور صرف نون لیگ کو فری ہینڈ رہے گا اور دوسرا فربری میں بھی الیکشن ہو تو کچھ فرق نہیں پڑے گا آئین سے انحراب وہاں ہوتا ہے جہاں آئین پر امپلیمنٹ ہوتا ہو جب آئین پر انحراب کرنا معمول بن جائے سپریم کورٹ کا حکم نہ مانا جائے کیسے اس محترم چیف جسیس ہم یہ فرما سکتے ہیں کہ میرے برادر جاج نہیں مانتے انہوں نے آئین کے تحت حلف لیا ہے اس حلف میں یہ نہیں تھا کہ میں اپنے ساتین ججوں سے پوچھوں گا دوستوں سے صحیح فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا بھائی وات is this اس سے بڑی آئین کی وائلیشن کیا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نبے دن میں الیکشن ہونے چاہیے جو چودہ مائی کو نہیں ہوئے اب لکین نکل گئی ہے اور بس بے مقصد سی گفتگو ہے در حقیقت ملک جو چلا رہا ہے آپ کو بھی پتا ہے اور فروری میں بھی الیکشن نہیں ہوں گے الیکشن تب ہوں گے جب بیلڈ پر سے بلے کا نشان ختم ہوگا آپ بھی ادھر ہیں تینوں قابل اطراب چاروں آپ میرے سامنے پر تینوں بیٹھے ہیں یہ دیکھ لیجئے گا کل رات بھی میٹنگ یہ ہوئی تھی کہا کہ عمران ہاں کی بیل ہو جائے گی اس نے کہا سو وٹ اس نے تو باہر نہیں آنا اب نیکس بات کرے تو چھوڑے آئین شائن نہیں ہے پاکستان میں جب سپریم کورڈ کے جج سے بان اپنے حکم پر امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے اور صدر پاکستان کو الیکشن کمیشن امریکن سفیر کو درہا ملتا ہے اگریزی میں اور اپنے صدر کو کہتا ہے سوری میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ کو ہاں مالک صاحب آپ تو بہت زیادہ انویسٹیگیٹیو جنرلزم کی ہے جب ہم بچے تھے تو اس وقت بھی آپ نیوز کے ایڈیٹر تھے اس ملک سے کوئی آئین اور قانون کی بات نہ کریں اگر آئین اور قانون ہوتا تو اس وقت پنجاب اور کے پی کے کی ایک سو نوے دن سے زیادہ ہو گیا ہے عوام اپنے لیڈروں سے محروم ہیں اگر وفاق میں بھی نہیں ہوگا تو کیا قیامت آ جائے گی زیاؤلحق نے بھی کیا تھا تو زیاؤلحق کی باقیات ہے اس وقت اسی طریقے طرز میں صرف اتنی بات کروں گا اب ہم ایک ملک بنتے جا رہے ہیں جو بھلے بیانات دیں جو مرضی کریں اب ہم اس تیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جب دنیا ہمیں سیریسٹی نہیں لیتی کیونکہ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو سیریسٹی نہیں لے رہے ہیں پارٹیز ایک دن ایک فیصلہ کرتی ہیں پھر کل کو اپنی فیصلہوں پہ آئیں بائیں شائیں کر کے اپنے سٹاس بدلتے ہیں کل کے ایلائز جو ہوتے ہیں چاہے گورنمنٹ میں ہوں اور پلٹیکل اور نون پلٹیکل ایلیمنٹس وہ ایک دوسرے کے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ پھر کونفلیکس بڑھ رہے ہیں وقت آ رہے ہیں کہ اب یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ ملک چلنا کیسے ہیں اور کس نے چلانا ہے پہلے تو یہ فیصلہ کر رہے ہیں یہ بات کی بات ہے کہ غلط ہے یا صحیح ہے لیکن ہمیں خدا کا واسطہ پتہ لگ جانا چاہیے بکوز یہ جو حالات اب اکانومی کے ہو گئے ہیں اور جو آگے ابھی آنے والا بڑا ہی سخت وقت ہے معاشی طور پر پاکستان کے اوپر اس میں اگر کچھ نہیں ہو کم از کم یہ نظر آنا چاہیے who is in charge اس وقت پاکستان میں in charge کوئی نہیں ہے جو گورنمنٹ ہے وہ کے اٹھے کر گورنمنٹ ہے ان سے بات کرو وہ کہتے ہیں ہم الیکشن کروانے آ رہے ہیں الیکشن کروانے کی بات کریں تو جو کروا سکتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو سیاسی مسئلہ ہے جب سیاسی مسئلہ پر بات آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں معاملات عدالتوں میں ہیں عدالتوں سے بات کریں تو عدالتیں کہتے ہیں یہ مسئلہ ہمارے بس کی بار ہے ہمارے فیصلہ پر عمل نہیں ہو رہا یہ absolute structural dismantling ہو چکی بھی یہ ڈراما بند ہونا چاہیے یہ 25 کروڑ کا ملک ہے اب جس نے بھی فیصلہ کر لے کر لے اور کوئی تو اس ملک کے لئے کھڑا ہو چل سکتا and we hope we hope اس ملک کے قطر کہ اب یہ سارے ملکے بیٹھ کے کسی ایک راستے کا انتخاب کر لیں